السلام علیکم دوستو انفورمیشن اینڈ نولیج ہٹ میں آپ سب ہی کو ویلکم کرتے ہیں کیا کیڑے واقعی خوبصورت ہو سکتے ہیں عام کیڑے تو دکھنے میں ہی بہت گھنونے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر گھن ہی آتی ہے مگر اس دنیا میں اللہ پاک نے کچھ ایسی مخلوق بھی بنائی ہے جو بہت خوبصورت ہے چاہے وہ کیڑے ہی کیوں نہ ہو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ موت اور بٹر فلائز میں بہت فرق ہوتا ہے عموماً بٹر فلائز بہت خوبصورت ہوتی ہے مگر کئی بار کئی پرکار کے موت جو بٹر فلائز سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں موت اور بٹر فلائز کے ڈیفرینس کے بارے میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جلدی بناوں گا مگر فی الحال میں اتنا بتا دوں کہ بٹر فلائز اور موت میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ بٹر فلائز عموماً دن کو نکلتی ہیں جبکہ موت رات کی ٹائم پہ نکلتے ہیں کئی قسم کے موت جو بٹر فلائز کی طرح ہی دیکھتے ہیں موت کے تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار پر جاتیاں ہیں اور کچھ کو ایکسپلور کرنا بھی باقی ہے تو اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹوپ فائیو انکریڈیول موتس کے بارے میں بتاؤں گا ململ کا کیڑا ایری بیڈیا خاندان کا ایک کیڑا ڈائیفورا یہ نہیں کہ ململ کا کیڑا ہے جو پلارٹک دائرے کے مشرق میں جھیل بائیکل میں پایا جاتا ہے ڈائیفورا 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 ٹائگرز کے خاندان ایری بیڈیا سے تعلق رکھتا ہے اٹھارہ سو ستائیس میں اسٹیفنس نے پلارٹک ریجن میں دریافت کیا ویب وارم موت ایری بیڈیا خاندان کا ویب وارم موت یعنی کہ موسم خزا کا کیڑا جو بنیادی طور پر اپنے لاروہ مرحلے کے لئے جانا جاتا ہے جو موسم گرمہ کے آخر اور موسم خزا میں سخت لکڑیوں کے وسیع اقسام کے درختوں کے اعضاء پر خصوصیت والے جھلے والے گوصلے بناتا ہے یہ ایک کیڑا سمجھا جاتا ہے لیکن بچصورت کیڑا نہیں سمجھا جاتا مگر یہ درختوں کے لئے بالکل بھی نقصانکار نہیں ہے لونہ کیڑا جسے امریکن مون موت بھی کہا جاتا ہے زیلی خاندان میں سے ایک گروہ جسے عام طور پر دیو ہے کلریشم کیڑے کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے جوڑے اور پر سبز رنگ کے ہوتے ہیں اور جسم سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کے پروں پہ کئی رنگ کے دبے بھی ہوتے ہیں وینز ویلا کا پوڈل کیڑا وینز ویلا کا پوڈل کیڑا ابھی تک نام علوم کیڑا ہے جس کی تصویر دوہزار نو میں کھرگستانی ماہرے حیوانات ڈاکٹر آردھر اینٹ کر نے وینز ویلا کے گیران سبانہ علاقے میں لی تھی ڈاکٹر اینٹ کر کی تصویر سے اخص کردہ پیمائی سے پتا چلتا ہے کہ کیڑے کی لمبائی تقریباً ایک انچ 2.5 سنٹی میٹر ہے جسمانی ظاہری شکل اور حقیقی معلومات کی کمی کی وجہ سے اس کے وجود کو انٹرنیٹ کا دوخہ سمجھا جاتا ہے اس علاقے میں بات کے ماہرین اس کیڑے کو دوبارہ تلاش کرنے سے ناکام رہے یار اس کا نام بہت ہار تھا اگر میں گلت ہوں تو پلیز اکنل کر دینا کیریٹو نوٹوس گینگز یونوبی مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا میں آرکٹائن کیڑے کی ایک قسم ہے اسے کارلینیس نے اپنے 1763 سینچوریا انسیکٹرم میں بیان کیا تھا یہ حقیقی ہے اس کیڑے کو کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں رہتا ہے اس کے پروں کی فیلہ اچار سینٹی میٹر ہوتا ہے امید کرتا ہوں آج کی یہ انفورمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نے یہ بان موسیقی 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 موسیقی